اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے میرا نام اسد ہے اور آپ کو آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ہے سیکھ رہے بٹکوائن کے بارے میں ٹھیک ہے بٹکوائن کا ہو سکتا ہے آپ نے نام پہلی بھی سنا ہو لیکن آج جو ہیں ہم پروپر ایڈوکیشنل پرسپیکٹیف سے بی ٹی سی کو سمجھیں گے جی بی ٹی سی اس کو میں نے کہا بی ٹی سی بیسیکلی ایک شورٹ فارم ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہو بٹکوائن کا ٹھیک ہے تو بٹکوائن کو ہم شورٹ فارم میں بی ٹی سی کہتے ہیں اکثر اچھا جی تو بٹکوائن کے بارے میں ہم جانیں گے کہ بھئی اس کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کی فنکچالیٹی کیا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہو ادھر ادھر لیکن آج جو ہے ہم ان ڈیپت اس کے بارے میں ساری چیزیں کلیر کر لیں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ آف اس کی تھوڑی سی ایک ڈیفنیشن ہے ڈیفنیشن یہ ہے کہ بھئی بی ٹی سی اس کرپٹو کرنسی ورچول کرنسی ڈزائنٹو ایک از منی اور فارم آف پیمنٹ آسائید کنٹرول آف اینی ون پرسن گروپ اور انٹیٹی دس ریمووینگ نیر فر تھرڈ پارٹی انوالفمنٹ ان فائننشل ٹرانزیکشنز اس کا مطلب کیا ہے بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ٹی سی جو ہے وہ ایک کرپٹو کرنسی اور یہ ایک کرپٹو کرنسی نہیں ہے یہ دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی ہے ٹھیک ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی دوہزار دو میں ایک گروپ نے گروپ آف ڈیویلپرز یا ہو سکتا ہے ایک اکیلا بندہ ہو ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو الیس یوز کیا گیا تھا دوہزار دو میں ٹھیک ہے وہ تھا ساتوشی ناکا موٹو کا ٹھیک ہے نو ون نو اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کیا ہے بغیرہ بغیرہ لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس کا الیس یہ تھا اور جنرل پبلک کو یہ دوہزار دو میں انٹرڈیوز کروایا گیا تھا ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ کا جو پہلا بلوگ ہے آپ اگر اس کو ڈیٹ بیک کرو گے تو دوہزار نو تک آپ پہنچ سکتے ہو ٹھیک ہے اور بلوگ چین کے بارے میں ٹکنالوجی پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ پبلک لیجر ہے جو کی ورڈ میں نے پریویس لیکچر میں تھا تو اس میں اس کی ورڈ کا کافی آپ کو یوز نظر آئے گا ٹھیک ہے تو کیوں کیوں کہ دوستو یہ ایک ورچول کرنسی ہے ورچول کرنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ آن لائن ہے ڈیجیٹل ہے اس کو کوئی پیپر یا نوڈ کا dryer یا کوئی کوائی بغیرہLL تو ہے نہیں ڈیٹ کوائی نام ہے اس کا لیکن ری эт میں کوئی کوائی نہیں ہے یہ ڈیجیٹل کا کوائی ڈیجیٹل منی ہی ٹھیک ہے اب یہ کیسی فائیونہ ہے ایسی فائیونہ ہے جس کے اندر کوئی بھی تھرڈ پارٹی انولو نہیں ہے جس میں کوئی بینک نہیں ہے جس میں کوئی ون لائنین بینک نہیں ہے کوئی آن لائن کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف اور صرف آپ ہیں اور جس بندے کو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ ایلٹس ہے اگر آپ کی مجھے پیسے دینے تو میں اور آپ کی بات ہوگی اور اگر میں نے آپ کو پیسے دینے تو میری اور آپ کی بات ہوگی اس میں بیچ میں تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے ڈائریکٹ پیر ٹو پیر ٹرانزیکشن ہے بندہ ٹو بندہ ٹرانزیکشن ہے سمجھا گئی یہ بات تو یہ سمپل سی اس کی ڈیفنیشن ہے اور اگر ہم اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو اس میں لکھا مطلب ہے کہ it is rewarded to blockchain miners for those for the work done to verify transactions and can be purchased on several exchanges اب اس کا جا مطلب ہو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ جو bitcoin ہے اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کو ہم ایزا ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں اگر تو ہم bitcoin miner بن جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی پاس کیونکہ میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا ہے پریویس لیکچر میں بتایا ہے کہ آپ کے پاس جو miners ہوتے ہیں بلوکچین کی technology کے اندر آپ کے بعد different algorithms ہیں different protocols ہیں وغیرہ وغیرہ تو bitcoin کا جو basically software چل رہا ہے نا یہ چل رہا ہے آپ کے proof of work نامی algorithm پہ ٹھیک ہے proof of work میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو algorithm ہے نا جو اس کا software ہے اس کو چلنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے processing power processing power کہاں سے آتی ہے CPU سے GPU سے لیکن obviously اب اس کا اس کی جو difficulty ہے وہ بہت زیادہ advance ہو گئی ہے تو آپ اگر سوچ رہے ہو کہ اس کو میں گھر پہ گھر کے پرانے لیپ ٹاپ سے computer سے mine کر سکتا ہوں تو بالکل ایسا possible نہیں ہوگا آپ کے chances بہت کم ہوں گے کیونکہ اس کی processing power اتنی نہیں ہے کہ وہ proper طریقے سے mine کر سکے ٹھیک ہے obviously اور پھر اس میں پھر آپ کو reward بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کچھ ابھی ایسا ایک miners آتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں miners کے بارے میں زیادہ ٹھیک ہے تو basically دو طریقے یا تو آپ آپ اس کو mine کر سکتے ہو یا direct جو ہے لکھا ہے several exchanges پہ obviously اب تو بی ٹی سی ہر exchange پہ آپ کو مل جائے گا تو کسی بھی exchange سے آپ directly بی ٹی سی بھی خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی ایک basic definition اب ذرا تھوڑا اس میں مزید dive in کرتے ہیں تو آج اس lecture میں ہم یہ سمجھیں کہ supply اور demand کا چکر کیا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ بتاؤ کہ store of value جو ہے وہ best کس چیز میں ہوگی ہو سکتا ہے کوئی بولے ڈالر میں ہے کوئی بولے گورڈ میں ہے کوئی بولے جو آپ کی زمین ہے اس میں ہے ٹھیک ہے تو store of value کا آپ کی پہلے مطلب سمجھنا ہوگا store of value کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ایک فلانا value کو ٹھیک ہے ایک قیمت کو ایک قیمت کو آپ نے lock کر دینا ٹھیک ہے اب جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں کہ بھئی میں اگر ایک ڈالر ہے میرے پاس اب ڈالر کیا ہو رہا ہے ہر سال اپنے جو value ہے وہ lose کر رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ value lose کیوں کر رہا ہے کیونکہ بات آتی ہے supply and demand کی صحیح ہے اب supply and demand پہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ جو آپ کی store of value ہوتا ہے نا store of value جب آپ کی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اگر تو وہ چیز نایاب ہے تو اس کی supply کیونکہ دیکھو اب نایاب چیز کی supply کا مطلب کیا ہے اس کی supply بہت کم ہے کیونکہ وہ نایاب ہے ٹھیک ہے نا بھئی اب کسی نایاب چیز کی جو value ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے اس کی demand بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جیسے gold ہے gold کی ایک limited supply ہے زمین پہ ٹھیک ہے ہم جتنا بھی mining کر لیں جتنے بھی ہم کہیں سے خود کے نکال لیں لیکن limited supply میں یہ بات سب کو بتا ہے ٹھیک ہے اب ایک finite چیز پہ آپ کی جو increase جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی demand ٹھیک ہے لیکن جو fiat currency آپ کا paper currency ہو گئے جس میں پاکستانی روپیا ہو گیا انڈین روپیز ہو گئے امریکن ڈالر ہو گئے ڈالر ہو گیا بریٹش پاؤنڈ ہو گیا یہ ساری کیا ہیں paper currency ہے ٹھیک ہے اور banks کیا کرتے ہیں banks جو ہیں وہ یہ paper currency کو print پہ print کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اتنے زیادہ وہ print کر دیتے ہیں کہ جب اس کی جب paper currency کی supply بہت زیادہ ہو گئی آسان سی دیکھو آسان سے fund ہے نا آسان سے اس میں formula ہے بھائی آپ کے بعد بے تہاشا بینک روز جو ہے وہ paper money print پہ print کیے جا رہے ہیں print پہ print کیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے supply آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں تو زیادہ سی بات ہے جب ہر کیوں ایسی چیز ہوگی جو ہر کسی کے پاس ہوگی اور بہت ساری ہوگی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کی demand گرے گی تو اسی لیے میں نے کہا کہ جگر میرے پاس ایک ڈالر ہے تو اس کی demand جو ہے وہ ہر سال گر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں inflation بھی کہہ سکتے ہیں اور مزید چیزیں لیکن ان words میں میں ابھی نہیں جاؤں گا ابھی ہم بی ٹی سی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بی ٹی سی کے بارے میں آپ نے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ it has a limited supply ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو ہے صرف forever there will only be 21 million bitcoins ٹھیک ہے 21 million سے زیادہ bitcoin کبھی بن ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ جو software بنا ہے اس کے اندر یہ parameter ایک set ہوا ہے کہ 21 million سے زیادہ bitcoin بن ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ پہلے ایسے کی total value کتنی ہوگی اب آپ کو پتا ہے کہ اتنی آپ کے پاس quantity ہے اتنی آپ کی supply ہے یہ آپ کی supply ہے تو اب demand ہی جو ہے وہ اوپر نیچے جا سکتی ہے supply تو اپنی جگہ بے بیٹھی بھی ہے ٹھیک ہے جب supply limited ہے آپ کو پتا ہے کہ اتنی ہے جو چیز ہے ٹھیک ہے سوری تو جو چیز ہے آپ کو پتا ہے اتنی ہے اب اگر کسی چیز سے کم یا زیادہ ہونا ہے تو وہ ہے آپ کی demand اب demand کیا ہوتا ہے demand میں آپ کے پاس جو ہے dollar basically اب آپ کی اس کی جو value ہے وہ اوپر نیچے جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب آپ کے example دیتا ہوں ابھی بی ٹی سی کا 2017 میں all time high لگا کتنے کا لگا 20,000 ڈالر کا 2000 آپ کا last year 21 میں آپ کا all time high لگا کتنے کا لگا 69,000 ڈالر کا اس طریقے سے آپ کی پھر اب بی ٹی سی کی price کیا چل رہی ہے 16,000 17,000 کی بیچ میں چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ جو demand یہ اوپر نیچے ہوتی ہے لیکن supply ہمارے پاس جو ہے نا یہ key factor ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جو اصل key factor ہے وہ آپ کے یاد رکھنے کے 21 million سے زیادہ bitcoin پیدا ہی نہیں ہو سکتے بن نہیں سکتے ٹھیک ہے they cannot come into existence کیونکہ software کی programming ہی ایسی ہے اور اس software کو blockchain کی خوبصورتی میں نے بتائی تھی کیا تھی کہ reversible نہیں ہے جب کوئی چیز ایک چیز ہو گئی تو وہ ہو گئی وہ reverse نہیں کر سکتے آپ اس کو ٹھیک ہے اور ایک اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ it is easily divisible تو you can divide it divide one bitcoin into one hundred million pieces ٹھیک ہے جس کو ہم اکثر کہتے ہیں ستوشی ٹھیک ہے ستوشی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ستوشی ناکا موٹر نے اس کو بنایا تھا تو بس اس کو ہم نے نام ایک دے دیا ہے کہ بھئی یہ ستوشی ہے حالانکہ وہ zero point zero 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 nine let's say zero point zero 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 one بی ٹی سی ہے تو اس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں بھئی یہ دس ہزار ستوشی ہے یہ ہنڈرڈ تھاؤزن ستوشی ہے ٹھیک ہے تو easily word ہوتا ہے سب سے smallest unit ہے بی ٹی سی کا ستوشی جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اب مزید اس کے اندر اگر ہم ڈائی ون کرتے ہیں تو دوستو اس میں پتہ جلتا ہے بھئی یہ ڈی سینٹرلائزد ہے کیوں کیونکہ یہ بلوکچین ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے اور بلوکچین کے لیکچر کے اندر میں آپ کو بتایا ہے کہ بلوکچین جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ڈی سینٹرلائزد ٹھیک ہے یہ اس کی ایک خصوصیت ہے یہ اس کی ایک جو ہے اچھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ سمجھو فریڈم ملتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرتے ہیں بینک میں بینک میں آپ ایک دن سے ایک دن میں آپ سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ جو ہے پیسے ویڈراؤں نہیں کر سکتے تو وہ کیا ہے آپ کا فریڈم چھیندے ہیں لیکن یہاں پہ بیٹ کوئن جو ہے آپ کو فریڈم دیتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیوریبل ڈیوریبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی گلوبل ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورک ہے اور آف انڈیپینڈنٹ آپریٹڈ کمپیٹر ٹھیک ہے ٹریک بیٹ کوئن اونرشپ ٹھیک ہے بھئی ڈیوریبل کس طریقے سے یہ بھی میں نے آپ کو بلوکچین کے لیکشن میں بتائی تھی کہ بھئی گلوبل نیٹ ورک ہے تو گلوبل نیٹ ورک میں اگر میرا کمپیٹر لیٹ سے خراب ہو جائے اور یہ مائننگ کر رہا ہے نا تو ہزاروں لاکھوں اور دوسرے کمپیٹر ہیں جن کے پاس سارا ڈیٹا سٹور ہے تو ایک دو کمپیٹر خراب انہوں سے کوئی اشو نہیں ہوگا کہ بھئی اگر لیٹ سے بھئی آپ نے کوئی اسٹوریج رکھی ہے لیٹ سے آپ کی ہارڈ ڈرائیو خراب ہو جاتی ہے تو اس کا تو ڈیٹا گیا لیکن جب آپ کا ڈیٹا ہر جگہ موجود ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ہو جائے گا نہیں وہ آپ کے پاس ڈیوریبل ہے ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ ہمارا اپشن ہے جو ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ اس ایزی ٹو ویریفائی آف بیٹکوائی ٹھیک ہے اور ایٹس ایکچلی ایمپوسیبل ٹو ٹرانزیکٹ ویڈ فیک بیٹکوائی تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ دوستو بی ٹی سی کی آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ایٹھ ہے سمتھین ڈی ڈو ویڈ بیسکلی جو آپ کی سگنچر ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ جب کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہو کر رپٹو کرنسی کی تو وہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ بھائی اس کو اتنے بلوکس کے بعد یہ آپ کو ٹرانزیکشن ملے گی ٹھیک ہے تو بی ٹی سی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو تین مرتبہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جتنی بار یہ ویریفائی ہوتا ہے اتنے چانسز گڑ جاتے ہیں کہ یہ اس کا ڈوپلیکٹ بنے گا یا چین اس کی جو بلوکچین ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے ٹیکنکلی اس کے جو ساپویر ہے وہ اس موڈلی چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایمپورٹن بہت زیادہ ایمپورٹن چیز ہے اس کا ایک لیکچر آپ کو انشاءاللہ فیوچر میں مل جائے گا اور اس پہ مزید ہم ان ڈیف بات کریں گے آجا جی پھر آتا ہے کہ بھائی یہ سیکیور ہے سیکیور کس طریقے سے میکنگ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس آپ کے پیسے کا فل کنٹرول ہوتا ہے کوئی اور ایرا غیرہ کوئی آپ کو کچھ نہیں بولنے والا آپ اپنے خود بینک ہیں سمجھ آگئی بات آپ جب چاہیں کسی کو ایک روپیہ دیں جب چاہیں آپ کسی کو دو کنٹرول روپیہ دیں جو آپ کے پیسے ہے آپ کے پاس اس کے فل کنٹرول ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بھائی بینک کا پروول ہے یہاں سے یہ کرنا ہے وہاں سے وہ کرنا ہے اس سے اپروول چاہیے کوئی ڈرامے بازیاں نہیں ہیں سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایک فریڈم مزید ایکسٹین کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں ذرا مائننگ انڈیوارٹ میں جو میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ بھائی کہ اس کو مائننگ کریں تو کریں کیسے ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے بہت سمپل ہے کوئی بھی کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کے دوز بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ کوئی بھی یہ ارن کر سکتا ہے ٹھیک ہے مائننگ انڈیوارٹ تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی پہلے زمانے میں اب اتنا پرانا تو ہے نہیں یہ تقریباً اگر آپ کاؤنٹ کرو تو it has only been a decade ٹھیک ہے دس بارہ سال ہوئے اس کو اتنا کوئی پرانا تو ہے نہیں لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر آپ ساتھ سال پیچھے چلے گا تو لیپ ٹاپ جو آپ کا کمپیٹر یا لیپ ٹاپ ہوتا تھا اس کے سی پیو سے ہی یہ مائن ہو سکتا تھا لیکن جیسے اس کا نیٹورک بڑھا بہت سارے لوگوں نے پھر مائن کرنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کی سوفوئر کی جو ڈیفیکلٹی ہے نا مائن کرنے کی وہ بھی انکریز ہو گئی ٹھیک ہے اب اس انکریز کی وجہ سے پھر لوگوں نے بولا یار اب اور کیا چیز یوز کر سکتے ہیں اس کو مائن کرنے کے لیے تو لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے گرافک کارڈ یوز کرنا شروع کر دیا گرافک کارڈ پہلے یوز اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ جائے گیمز کھیل سکیں کیوں جو ایمیج رینڈرنگ ہوتی ہے گیم کے جو ہائی گرافکس کے گیم ہوتے نا تو ان کے لیے پروسیسنگ پاور زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو سی پیو سے زیادہ پروسیسنگ پاور ہوتی ہے آپ کے گرافک کارڈ میں جی پی ایو میں گرافک کارڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اب گرافک کارڈ میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چپس لگے ہوئے ہوتے ہیں جو تیزی سے پروسیس کر رہے ہوتے ہیں سارا الگریدم وغیرہ سارے سوفیر کو بٹکوائن کا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا پھر بھائی وہ بھی ویک پڑ گیا اس سے بھی لوگوں کے زیادہ پیسے نہیں بن رہتے پھر لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے بہت کمپنیز پھر لوگوں نے کمپنیز بنائی جیسے انٹ مائنر ایک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اے سائک مائننگ ڈیوائسز بنائی اے سائک کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن یہ لکھی ہے اپلیکیشن اسپیسیفک اپلیکیشن اسپیسیفک مطلب جو ڈیوائس جس الگریدم کیلئے بنائی ہے وہ صرف اسی کے لئے کام کرے گی اگر انٹ مائنر آپ کے پاس بٹکوائن کا ہے نا ٹھیک ہے ان کا اگر کوئی میک اینڈ موڈل آپ کے پاس جو ہے جو صرف بٹکوائن مائن کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف بٹکوائن ہی مائن کرے گا سمجھ آگا یہ بات تو یہ لکھا ہے ان اپلیکیشن اسپیسیفک انٹیگریٹر سرکٹ تو ان کے پاس جو چپس لگی بھی ہوتی ہے نا اس کے اندر جو چپس لگی ہیں ان سب کا کام صرف یہ ہی ہے کہ جو الگریدم جو سوفوئر آپ کا بٹکوائن کا چل رہا ہے نا صرف اور صرف وہ وہی کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا اس کی صرف اس کی جو بھی یہ ہی ہے سمجھ آگئی یہ بات یہ آپ کا سی پی او نہیں ہے اس سے آپ گیم نہیں کھل سکتے اس سے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے یہ صرف اور صرف بٹکوائن مائننگ کے لیے ہی بنا ہے ٹھیک ہے ایٹس ایٹس سول پرپس ٹھیک ہے اور ایڈی ایڈر کرپٹو کرنسی اب ڈیپینڈنگ وان اب آپ کے پاس اور بھی زیادہ اویسلی جتنے آپ کے اب ایتھینیم ہے ایتھینیم کی ایتھینیم تو خیر آپ مائن کر سکتے ہیں گرافک کارٹ سے لیکن جو ہے کچھ اور کرپٹو کرنسی سے جن کی جو ہے وہ اسپیسیفک ایسائک مائنرز بھی آگئے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیفکلٹی کچھ زیادہ انکریز ہو گئی ہے دوسری بلوک شین کی بھی ٹھیک ہے اچھا جی تو اس طریقے سے آپ جو ہے پھر پیسے بھی کما سکتے ہیں اچھا تو ہم نے کیا سیکھا ہے بھئی آج اس لیکچر میں لیکچر میں نے سیکھا کہ بھئی یہ لانچ ہوا تھا 2009 میں بیٹکوائن is the largest cryptocurrency by market capitalization اب market capitalization کیا ہوتی ہے کہ market capitalization ہوتی ہے نا آپ کو ہوتا ہے نا یہ سب سے پہلا کرنسی ہے ہماری بیٹکوائن ٹھیک ہے تو سب سے پہلی ہے obviously سب سے بڑی ہے ٹھیک ہے بھئی تو unlike fiat currency bitcoin is created distributed traded and stored using a decentralized ledger system known as blockchain blockchain technology کی جو integration ہوئی بھی میں نے آپ کو سمجھا دیئے ٹھیک ہے بھئی کہ سارا اس کا نظام جو ہے یہ بنتا بھی بلوک شین میں ہے اس کی distribution بھی بلوک شین میں ہوتی ہے trading بھی بلوک شین کے اندر ہے اور store بھی آپ اس کو جائے بلوک شین کی technology کے ذریعے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر third point ہے ہمارا bitcoin and its ledger are secured by proof of work consensus ٹھیک ہے تو یہ جو algorithm ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ proof of work کا basically mechanism کام کر رہا ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے اس کو اس network کو secure کر سکتے ہو کس طریقے سے mining کر کے جس سے آپ کے نئے bitcoin بھی generate ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ mining کرتے ہو تو آپ کو reward ملتا ہے نا تو وہ جو reward آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے وہ کہاں سے بن رہے تو وہ basically new bitcoin release ہو رہے ٹھیک ہے اب bitcoin can be purchase via various currency exchanges یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بھائی آپ کہیں سے بھی اس کو buy کر سکتے ہیں bitcoin history as a store of value has been turbulent کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی 20,000 تا کبھی 69,000 تا ابھی 16,000 ہے لیکن جو ہے یہ ایک آپ سمجھو store of value کے حساب سے overall اس نے اچھا خاصا game گیا ہے اگر کسی نے اس کو کسی بھی point پہ buy کیا ہے over the span of its life جب سے یہ بنا ہے تب سے لے کے آج تک کسی بھی point پہ آپ نے buy کیا ہے کچھ عرصے کے بعد اس نے آپ کو یقیناً profit ضرور دیا ہے ٹھیک ہے تو again کافی اس کے boom آئے کافی اس کے bust آئے تو کب کافی مرتبہ اوپر گیا ہے کافی مرتبہ نیچے گیا ہے ٹھیک ہے as a first decentralized virtual currency to meet widespread popularity and success bitcoin has inspired a host of other cryptocurrencies in its way to btc کے بعد آپ کو بتا ہے کہ بہت بہت سارے دوسرے کرپٹو کرنسیز بھی جو ہے ان کا بھی وجود آیا جس میں آپ کے بعد رپل ہے one of the oldest رپل میں رپل بھی رپل کبھی نام آتا ہے ایتھیریم ہے پھر آپ کے بعد آڈا ہے یہ بہت پرانی پرانی آپ کے کرپٹو کرنسیز ہیں جو کافی سالوں سے اب کام کرے گی ٹھیک ہے اور ان کے اوپر اب بہت ساری آہ جو ہے کرپٹو کرنسیز بھی بن چکی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایتھیریم جو ہے ایتھیریم کے اوپر جو ہے آپ کی بہت ساری کرپٹو کرنسیز ٹوکن لانچ ہوتے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی آہ one of the previous lectures سٹارٹن کے لیکچرز میں کے ٹوکن اور کوائن میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہوفلی آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی تو یقیناً آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے ذرا سی بھی knowledge ملیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں سے next time ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی